رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا مرزبان محمود ناصر ناظرین گرامی آج تمزو مزا پر بات کریں گے اور آج ہم بات کریں گے کہ دوسری شادی کتنی آسان ہے دوسری شادی کرنے کے لیے وجہ کیسے بنتی ہے اور وجہ کیسے ڈھونڈی جاتی ہے اور کیا خواتین بھی اپنے شور کی دوسری شادی کروانے پر راضی ہوتی ہیں ناظرین ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اپنے دوستوں اور رشداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک کریں اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آئندہ آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ناظرین عدو عدب میں تنز و مزا کو عموماً ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے اور ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ تنز اور مزا دو الگ الفاظ ہیں دونوں الفاظ کی اپنی اپنی حدود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ باہم چل رہے ہوتے ہیں اور بعض وقت تو ان کے سردیں ایک دوسرے سے ایسی ملتی ہیں کہ ان کو الگ کرنا دشوار ہو جاتا ہے تن سے مراد تانا ہے ٹھٹھا لگانا ہے تمسخر یا رمز کے ساتھ بات کرنا ہے جبکہ مزا سے مراد خوشتبئی یا مزاق یا ذرافت لیا جاتا ہے ایسے الفاظ و جملے یا تحریریں جو آپ کو انسنے پر مجبور کر دیں اور ان الفاظ میں تنقید کو مزاق کا لباس پینا دیا جائے لیکن اس کے باوجود کاری انسنے پر مجبور ہو جائے تنز و مزاق کلاتی ہیں آج ہم اسی تنز و مزاق کی بات کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک صنف لطیفہ بھی ہے اگر لطیفہ بیوی یا پھر بیوی کی رشداروں پر ہو تو اس سے مزاق ملتا ہے جبکہ اسی طرح کا کوئی واقعہ لڑکے کی رشداروں پر ہو تو اس کو ایک نصیت یا مشورہ یا سبق لیا جاتا ہے ایک دن بیوی اپنے شوہر سے لڑ رہی تھی کہ چوبیس گھنٹے آن ڈیوٹی ہوتی ہوں کام ختم ہی نہیں ہوتے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کی طرح نہ تو کبھی سالنہ انکریمنٹ لگتا ہے اور نہ ہی پروموشن ہوتی ہے شوہر نے جواب دیا کہ میرے انکریمنٹ لگے یا پروموشن ظاہر ہے سب کچھ تمہارا ہی ہے لیکن پھر بھی تمہارے دونوں گلے دور کر دیتا ہوں ہر سار تمہاری پاکٹ منی میں دو ہزار کا اضافہ ہوگا بیوی نے ہستے ہوگا یہ تو ڈن ہو گیا اور اب پروموشن کی بات کریں شوہر نے کہا کہ میری کسی بیس سالہ دو شیزہ سے شادی کرا دو تم سینئر ہو جاؤ گی اور وہ جونئر اب بیوی پروموشن لینے سے انکاری ہے اور شوہر انکریمنٹ دینے سے ناظرین اب ایک موٹیویشن لطیفہ بھی سنیں ایک امام مسجد نے اعلان کیا کہ جس شخص کی بیوی اپنے شور کو فجر کی نماز کے لیے نہیں جگاتی وہ بندہ دوسری شادی کر لے اخراجات مسجد کی انتظامیہ برداشت کرے گی اگلی صبح و فجر کے وقت مسجد میں جمعہ کی نماز سے بھی بڑا اجتماع تھا چلیں جی ایک اور سن لیں ایک آدمی نے عالمہ عورت سے شادی کی شادی کے بعد عالمہ بیوی نے کہا کہ میں عالمہ ہوں اور ہم شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے اور وہ آدمی اس بات سے بہت خوش ہوا کہ چلو اچھا ہوا کہ بیگم کی برکت سے زندگی تو شریعت کے مطابق گزرے گی لیکن کچھ دنوں بعد بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم نے گھر میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کیا تھا اور شریعت میں بیوی پر ساس و سسر کے خدمت واجب نہیں اور شریعت کے مطابق خاون نے بیوی کے لیے الہیدہ گھر کا بندبس بھی کرنا ہوتا ہے لہذا میرے لیے الہیدہ گھر لے لو وہ آدمی بڑا پریشان ہوا کہ الہیدہ گھر لینا تو مسئلہ نہیں لیکن میرے بڑے والدین کا کیا بنے گا اسی پریشانی میں وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گیا اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے پیش کیا مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی بات تو بیگم ٹھیک کرتی ہے اس آدمی مفتی صاحب سے عرض کیا میں آپ کے پاس مسئلے کے حل کے لیے آیا ہوں فتوہ لینے نہیں آیا مفتی صاحب نے کہا کہ ایک طریقہ ہے وہ اس طرح کے جا کے اپنے بیوی کو بتاؤ کہ شریعت کی روح سے میں دوسری شادی کر سکتا ہوں لہٰذا میں دوسری شادی کر رہا ہوں اور وہ میرے والدین کے ساتھ رہے گی ان کے خدمت میں کرے گی اور آپ کے لیے لہیدہ گھر لیتا ہوں اور آپ وہاں رہو گی بیوی اس کے جواب سے سٹ بٹا گئی اور بولی دفع کرو دوسری شادی کو میں ادھر ہی رہوں گی آپ کے والدین میرے بھی والدین ہے اور ان کے خدمت کرنا اکرام مسلم بھی ہے عالم مفتی کے پاس بھی بیٹھا کریں کیونکہ ہر مسئلے کا حل گوگل بابا کے پاس نہیں ہوتا ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے ویڈیوز آپ کو کیسی لگی ہیں مجھے یعنی محمود ناصر کو یوٹیوب چینل دو باتوں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ